اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمدہو ونستعینوہو ونستغفر ونوز باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مزلللہ ومن یزلل فلا حادیلہ واشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہو لا شریکلہ واشہدو ان محمدن عبدہو ورسولہ اللہ ہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہ ہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیما وعلا آل ابراہیما انکا حمید مجید اما بعد فین خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدا وکل بدات زلالہ وکل زلالت فی النار اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِّبْتَ لَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَائِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَا الْوَحْدِ الظَّالِمِينَ رَبِّ شِرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَهْلُ الْوُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ وَرَبِّ عَوْزُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاتِينَ وَعَوْزُ بِكَ رَبِّئًا يَحْضُرُونَ حضراتِ مُخْتَرَم اللہ رب العالمين کا ہم میں بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی توفیق دی اور پھر نوازِ عشاء اللہ کا جو بہت بڑا فریضہ ہے اس کی ادائیگی کی ہمیں توفیق دی ہے اور پھر اپنے کلامِ پاک کو سننے کی اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے یہ اللہ کا ہم میں بہت بڑا احسان ہے اللہ کرے کہ ہماری زندگی اسی طرح اللہ کے فرائض کو پورے کرتے ہوئے گزر جائے اور اللہ سے ہر وقت یہ دعا کیا کرو کہ اللہ آخر ہم نے تیرے پاس آنا تو ہے یہ ہمیں دنیا سے اس حالت میں لے کے جانا کہ ہمارے ذمہ نہ تیرا کوئی کرد ہو اور نہ تیرے بندوں میں سے کسی کا ہمارے ذمہ کوئی کرد ہو ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد سے بری ہو کے دنیا سے جائے آج کے اس درست کا موضوع ہے کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام کے درخشہ پہلو ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے نبی ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو ایک ایک لمحہ اللہ کے وضل سے درخشہ ہی درخشہ ہے کیوں اللہ کے نبیوں کی زندگی معصوم زندگی ہوتی ہے عام انسان اور انبیاء اکرام کی زندگی میں بڑا فرق ہے ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن انبیاء اکرام کی ذاتِ اطہار معصوم ذاتیں ہیں اللہ کا کوئی بھی نبی ہے اللہ رب العالمین نے ان کو گناہوں سے محفوظ فرما لیا ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلاة والسلام انبیاء اکرام میں سے ایک ممتاز شخصیت کے مالک ہے قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس میں رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ وَيْزِبْتَلَا عِبْرَاہِيمَ عَرَبُّهُ بِكْلِمَاتِ کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے پروردگار نے انہیں ازمایا ان کی ازمیش کی اور جن کلمات میں جن امتحانات میں اللہ رب العالمین نے اپنے خلیل کو ازمایا رب العالمین فرماتے فَاتَمَّهُن میرے خلیل نے ان تمام کلمات میں کامیابی حاصل فرمائی انہیں پورا کر دیا ہے اور اسی سلسلے میں اللہ نے کیا انام دیا کہا انی جائلکا لناس امامہ میرے خلیل میں تمہیں قیامت تک آنے والوں کے لیے امام مقرر کر رہا ہوں تیری امامہ چلے گی اور کیسی امامہ چلی آپ تاریخ کو دیکھ لیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اللہ نے بھیجے سارے انہی کی اولاں سے بھیجے کتنا بڑا عزام ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے دو بیٹے دیئے جناب اسماعیر علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے عیسی علیہ السلام تک جتنے نبی آئے سارے اللہ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بیدا مرمائے اور سیدنا اسماعیر علیہ السلام سے ان کی اولاد میں سے اللہ نے آخر الزمان سید الانبیاء سید الابلین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدا کیا ساری کی ساری امامت اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دامن میں ڈال دی ان کی سیرت میں سے چند باتیں افزے خدمت پہلے نمبر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر بڑی افتقامت موجود ہے اور یہ جو استقامت والا پہلو ہے انسان کی کامیابی کے لیے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ مستقیب ہو جائے قائم ہو جائے ڈٹ جائے جس بات وہ حق سمجھتا ہے اس میں قائم ہو جائے اسے کبھی بھی ادھر ادھر رہ جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں کیا عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جس کے ذریعے اللہ مجھے جنت میں بھی دے کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو کہ میں سیدھا جنت میں جنا جاؤ تو آپ نے کیا فرمایا تھا قل آمن تو باللہ سن مستقیب ساتھی اگر تو جنت میں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا چاہتا ہے تو زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس پہ پکا ہو جاؤ تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے تیرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں لیکن تیرے سینے سے لا الہ الا اللہ نہ نہ بھی کر سکے اور یہ درست کہاں سے آیا تھا اللہ نے قرآن میں اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو یہ بات فرمائی تھی فَتَّبِ مِلَّةَ إِبْرَاہِيمَ حَنِیفَا میرے آخری رسول علیہ السلام مِلَّتِ إِبْرَاہِيمِ کی آپ بھی پیار بھی کریں میں نے مِلَّتِ إِبْرَاہِيمِ کو ایسا بنا دیا کہ اپنے آخری رسول کو رب کہلے کہ فَتَّبِ مِلَّةَ إِبْرَاہِيمَ حَنِیفَا سیرتِ إِبْرَاہِيمَ کا سب سے بڑا پہلو کیا ہے استخامت کہ بڑے بڑے امتحان آئے بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن جنابِ عبراہیم علیہ السلام تن تنہا ہے اللہ کے اس دین کو چھوڑا نہیں ہے کسی امتحان کے اندر نقامی نہیں آئی کسی امتحان کے اندر ڈگمگائے نہیں تکالیف آئی ہیں لیکن کیا اس پہ قائم ہیں اللہ کی طرح بروسہ ہے اور کبھی بھی سندگی کے اندر انہوں نے ادھر ادھر نہیں گئے نزال کے دور پہ اس بات میں ذرا سوچیں اس وقت ابنِ کسی رحمہ اللہ نے البدایا ونہایہ کے اندر تذکرہ کیا ہے اللہ نے روحِ زمین میں چار ایسے بندے پیدا کیے جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے ان میں سے دو مسلمان تھے اور دو کافر تھے مسلمانوں میں سے سیدنا سلیمان علیہ السلام ہے اور دوسرے نمبر پہ جنہیں سکندر آزم ذلکرنین کہاتے ہیں اللہ نے ان دو مسلمان بادشاہوں کو روحِ زمین پہ حکومت دیا ساری دنیا پہ ان کی حکومت تھی اور کافروں میں سے ایک کا نام تھا بختِ نصر جس نے بیت المقدس کی بستی کو برباد کیا تھا اور دوسرا نمروت تھا جس کا مقابلہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تھا اس نے روحِ زمین پہ اس کی حکومت تھی اور اس نے اپنے آپ کو اس لیے پیش کیا ہوا تھا ابنِ کثیر بیان کرتے ہیں اللہ نے اس کو چار سو سال تک زندگی دی تھی اب اس چار سو سالہ زندگی کے اندر اس کا دماغ خراب ہو گیا اس نے کیا کہا ساری دنیا کا رب تو میں ہوں اللہ نے جنابِ خلیل الرحمن علیہ السلام کو بھیجا کے جائیں اور ایسے گھرانے میں پیدا کیا اب دیکھیں کہ روحِ سمین پہ نمرود کی حکمرانی اور پوری کائنات کے اندر کتنے بندے اس وقت موجود ہیں جن کے سینے کے اندر اللہ کی توحید کی دولت موجود ہے ابراہیم علیہ السلام ہے جنابِ لوت علیہ السلام ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری امہ جان سیدہ سارا سلام اللہ علیہ یہ تین بندے پوری دنیا میں اللہ کا نام لینے والے باقی ساری دنیا اللہ کے مخالف ہیں کتنے سخت مرحلہ ہوگا کتنی مشکل گاتی کہ اپنا گھر بھی مخالف سگا باب ہے وہ بھی ان کے ساتھ نہیں ہے آپ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں سورہ مریم کی دلاوت کریں اور جگہ پہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے یہ بات کہی تھی یا عبتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَصْمَهُ وَلَا يُبْسِرُ وَلَا یُغْنِيَنْكَ شَئِعَا ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں ابباجان بڑے معدبانے اندازیں گا رہے ہیں ابباجان قَدْ جَعْنِ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَاتِكَ فَتَّ بِعْنِي اَحْدِكَ سْرَادًا سَوِیَا ابباجان آپ مجھ سے بڑے ہیں میرے والد ہیں میرے لئے قابل احترام ہے لیکن آپ خوش ہو جائیں اللہ نے آپ کو نہیں مجھے نبوت سے نواز دی آپ کا بیٹا اللہ کا نبی بن چکا ہے آپ میرے پیچھے جلیں اہدِ کَسْرَادًا سَوِیَا میں تمہیں سیدھا جنت کے دروازے پہ لے جاؤں گا کتنے پیار سے توحید کا درس اللہ کے دین کا مبلغ اور اللہ کا خلیل کتنے پیار سے اپنے باپ کو سب سے مہلا بات کر رہے ہیں کیا کہہ رہے ابباجان شیطان کے پیچھے نہ جلیں رحمان کی پیروی کریں اور باپ کا کیا جواب تھا سورہ مریم پڑھ کے دیکھ لیں بیٹا کتنے پیار سے کتنی الفت سے کتنی محبت سے اور کتنے پیار سے باپ کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں تو باپ کا جواب کیا ہے ابراہیم تو میرے معبودوں سے مو پھیر رہا ہے اگر تُو نے ان کی محالبت کو نہ چھوڑا اور تو اور ہے میں اپنے ہاتھوں سے خود تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا یا اپنے گھر سے نکال دوں گا اب کتنی استقامت ہی ابراہیم علیہ السلام میں کتنی مضبوطی ہے کہ سگا باپ ادھر سے بھی جواب مل گیا حکومت بھی مخالف اور وہ بھی وقت آتا ہے ساری دنیا کے لوگ مخالف ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت دیکھیں سارے کٹھے ہو گئے اس کا کوئی حل نہیں اس نے ہمارے بدوں کو پاش پاش کر دیا اس نے ایسے کر دیا اس نے ایسے کر دیا اب کیا کریں ابراہیم علیہ السلام کے بارے کہنے لگے انسرو آلیہ تکم اپنے معبودوں کیا مدد کریں اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس کو جلا دیا جائے اس کو آج میں ڈال کے ختم کر دیا جائے سارے راستے صاف ہو جائیں گے اب اس باتے ذرا غور کریں کہ ایک وہ بندہ جس کا باپ بھی ساتھ نہیں ہے جس کے برادری ساتھ نہیں ہے سارا شہر اس کے مخالف ساری دنیا اس کے مخالف اور فیصلہ کیا ہوتا ہے اس کو جلا دیا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت کو دیکھیں یہ نہیں ہے کہ یہاں سے رات و رات نکل جائے چلے جائیں نہیں قائم ہیں اسی شہر کے اندر ہیں اپنے باپ کے گھر میں وجود ہیں اور لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہے اور وہ وقت آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو پکڑا جاتا ہے اور ان کے جسم کو جھکڑا جاتا ہے کس لیے کہ آج ان کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا ہمیشہ کے لیے جل جائیں گے ختم ہو جائیں گے معاملہ صاحب ہو جائے گا اب اس منظر کو ذرا دیکھیں کہ اس وقت انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب کسی انسان کو یہ حکم ملے کہ صبح اتنے بجے تمہیں سزائے بہت ہو جائے گی تمہیں تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے گا اس پہ کیا گزرتی ہے یہ تو دور کی بات ہے کسی کو آگ کی اطلاع ملے کہ تمہیں فلان ٹیم پہ گرفتار کر لیا جائے گا سوچیں اس پہ کیا گزرتی ہے لیکن اللہ کا حلیل انہیں یہ بات کہیں جا رہی ہے کہ اس آگ کے اندر جلتی ہوئی آگ کے اندر تمہیں ڈال دیا جائے گا ایک جو ہوتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے چلو میرا باپ معامل ہو جائے گا باپ بھی ان کے ساتھ سارے ان کے ساتھ ہیں لیکن اللہ اپنے خلیل کی استقامت کو کیسے ثابت کر رہے ہیں جب انہیں پکڑا گیا باپ دیا گیا منجنیک میں بٹھا دیا گیا ابن کسی رحمہ اللہ نے البدایہ کی پہلے حصے کے اندر تذکرہ دیا ہے کہتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو جس وقت جکڑ دیا گیا اب ایک اچگولہ آنے والا ہے اور اس کے بعد وہ آگ کے اندر ہوں گے جناب جبریل علیہ السلام ہوا میں سامنے آتے ہیں کیا عرض کرتے ہیں اتنا مشکل وقت ہے جبریل علیہ السلام آکے خود عرض کر رہے ہیں اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا تھا مفسرین نے بیان کیا ہے کہ اس وقت بھی عبراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا کہ اب عبراہیم علیہ السلام بندے ہوئے ہیں فرشتہ اس کے پاس جائے گا اب ان کے پاس یہ کیا زبان سے میرا خلیل بات نکالے گا دنیا والوں کے سامنے اللہ اس کو ظاہر کرنا چاہتے تھے اللہ تو جانتے تھے کہ کیا جواب دیں گے جبریل گئے ہیں اور ایک روایت کے اندر آتا ہے پہاڑوں کا فرشتہ انتظار کر رہا ہے بارش کا فرشتہ انتظار کر رہا ہے کہ اللہ ابھی مجھے حکم دیں گے میں اس کے اوپر پانی بارش کا پانی برسا کہ اس کو ٹھنڈا کر دوں گا ہوا کا فرشتہ اس انتظار میں تھا اللہ مجھے حکم دیں گے میں اس آگ کو اڑا کے انہی پہ گرا دوں گا پہاڑوں کا فرشتہ منتظر تھا کہ میں ان کو پیس کے رہ دوں سارے انتظار میں تھے جبریل سامنے آتے ہیں عرض کرتے ہیں خلیل الرحمن علیہ السلام حلکہ علیہ من حاجہ تو میری ضرورت ہے تو جناب خلیل الرحمن علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں جبریل مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آگے سے جبریل نے کیا عرض کیا خلیل آج تمہارے اوپر مشکل گاٹی ہے مشکل وقت ہے چلو کو میری ضرورت نہیں اللہ کو کچھ پیغام پوچھانا ہے تو وہی مجھے دے دو میں اللہ کے پاس تمہارا پیغام پوچھا تو اس وقت کیا جواب دیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے آج ہمارے یقیندیں کدھر چلیں گے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا کہ تم یہ بات کہتے ہو اللہ کو پیغام تمہارے ذریعے بھیجو اللہ تو وہ اللہ ہے جس کو میں نے مانا ہے جس کے لئے مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہ اللہ کون ہے فرمانے لگے وہ میری حالت کو تم سے بھی زیادہ جانتا ہے میرے سے بھی زیادہ جانتا ہے مجھے کوئی پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے ہوا آلم و بحالی میری حالت کو خوب جاننے والا اللہ اور میرے سے زیادہ جاننے والا مجھے پیغام بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اللہ کو پیغام بھیجنے اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت اس کا حجکولہ دیکھے ڈالنے لگے ہے تو کیا کہا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ نے بیان کیا ہے رسالت امام علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کے لوگوں میرے بابا خلیل کی دعا کو یاد کر لو جب مشکل آئے اس بات کو اس دعا کو یاد کر لو انہوں نے کیا کہا تھا حسبون اللہ و نیو الوکیل مجھے کائنات میں سے نہ جبریل کے دعاون کی ضرورت ہے نہ میکائل کی ضرورت ہے نہ اسرافیل کی ضرورت ہے مجھے اللہ کے دعاون کی ضرورت ہے کہا حسبون اللہ و نیو الوکیل مجھے میرا اللہ ہی کافی ہے اور اچھا میرا کارساز اچھا وکیل ہے تو جب یہ کلمات ان کی زبان سے نکلے تھے تو ادھر سے کیا حکم آیا تھا قلنا یا نارکونی بردن و سلاما اللہ نے کیا حکم دیا تھا یا نارکونی بردن و سلاما آج تک کبھی آگ تھنڈی نہیں ہوئی تھی کسی کے لیے اللہ کے خلیل کا یہ احساس تھا کہ جب اس وقت ان کو ڈالنے لگے رب العالمین کا حکم آتا ہے یا نارکونی بردن و سلاما الا ابراہیم اے آگ آج میرے خلیل پہ تھنڈی ہو جا ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے وہ فرسرین میں کمال نکتہ بے ان کیا کہ نمو العالمین نے فرمایا تھا یا نارکونی بردن آگے سلاما کا لمر ہے فرماتے ہیں اگر اللہ سلاما نہ کہتا تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر سردی لگنا شروع ہو جاتے ہیں یہ سلامتی والی کہاں کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے کتنی بڑی استقامت ہے اور اب اس کے بعد چالیس یا پچاس دن کے بعد جب آگ سے نکلے ہیں تو لوگ جمع ہیں کہ آپ دیکھیں آپ تو ابراہیم کے ہڈی بھی نظر نہیں آئے گی کچھ بھی نظر نہیں آئے گا لیکن حدیث باق میں آتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ سے اتنے دنوں کے بعد باہر آتے ہیں ایسے پہشانی سے اتنے دن تک اللہ نے پسینہ نہیں آنے دیا اور جب آج اللہ ان کو نکارے پہشانی سے پسینہ صاف کرتے ہوئے باہر آتے ہیں سامنے باپ کھڑا ہے دیکھ کے کہتا ہے نیمر ربو کا نیمر ربو ربو کا یا ابراہیم ابراہیم تیرا رب ہے بہت اچھا جس نے یہاں بھی تو اسے تمہیں بچا لیا ہے اس اللہ کو مان لیں ہمیں کیا سبق ملتا ہے اسے بڑے مخالف ہو جائیں بڑے انتہان آ جائیں لیکن اللہ کا دروازہ کبھی نہ چھوڑیں آج ہمارے کیا ہوتا ہے ذرا سی پریشانی آگئی تو ہم باگتے ہیں فلان کے پاس جائیں وہ ایک ہی تویز دیتا ہے سورے معاملے آل ہو جاتے ہیں یہ اسلام ہے یہ سنت ابراہیمی ہے یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت ہے سنت ہے نہیں ساری دنیا چھوڑ جائیں اور یہی کلمہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے جب جنگِ عہد لڑی تھی مکہ والے چلے گئے تھے اللہ نے ہمیں کیا درست دیا کیا مباصلت ہے کیا سبق ملتا ہے ادھر اتنے مشکل وقت میں جنابِ عبراہیم علیہ السلام نے کہا دہسبون اللہ ونیم الوکیل اور ادھر مکہ والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے بعد مدینے سے واپس مکہ کو گئے تو راستے میں سوچنے لگے ہم نے تو فتح کا فیدہ نہیں اٹھایا کہنے لگے کیا کریں کہنے لگے دوبارہ مدینے پہ جا پہ حملہ کریں اور کسی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے کہا دیا یا مسلمانوں سے کہا آپ مکہ والوں سے ڈر جو وہ دوبارہ تمہارے اوپر حملہ آور ہوگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اور مسلمانوں نے مل کے کیا کہا تھا یہی گلمہ کہا تھا جو بابا خلیل نے کہا تھا کہا حسبون اللہ ونیم الوکیل کوئی پرواہ نہیں ہے ہم مکہ والوں کا راستہ آگے جا کے روکیں گے مدینے کے اندر ان کو آنے نہیں دیں گے تمہارے لئے سبق کیا ہے گبرانہ نہیں پریشان نہیں ہونا ڈٹ جانا ہے عقیدہ توحید قیم ہے اس پہ قیم ہو جانا اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے نمبر پہ یہ استقامت کا درس ان کی سیرہ دیتی ہے ان کا سب سے درخشہ پہلو کیا ہے کہ دین پہ قیم ہو جانا پریشانیوں پہ گبرانہ نہیں ہے آپ دیکھو اگلی بات کیا ہے جب اللہ نے اس سے بچا لیا اب باپ کیا کہتا ہے کہ ابراہیم ٹھیک ہے ادھر سے تو بچ گیا ہے لیکن اب میرے گھر کو چھوڑ دو یا تو یقیدہ چھوڑ دو یا میرے گھر کو چھوڑ دو اب اس کے ذہن میں کیا بات تھی کہ نہ تو اس کی کسے رشتہ دار سے لگتی ہے کہ اس کے پاس چلا جائے گا نہ اس کے پاس کوئی تنی دولت ہے کوئی نیا مقام جا کے تعمیر کر لے گا باپ کے ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ اب میرے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا کہہ گا بابا تیرے گھر کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں لیکن اللہ کے خلیل نے کیا کیا جس کا تذکرہ قرآن نے کیا اللہ کا خلیل اپنی بیوی کو ساتھ لیتے ہیں حضرت لوت علیہ السلام یہ تین کا کافلہ ہے لوت علیہ السلام ہونے والے اللہ کے نبی ہیں ان کو ساتھ لیتے ہیں اور اپنے باپ کے گھر سے نکلتے ہیں مفسرین نے بیان کیا مرخین نے لکھا کہ باپ ابراہیم علیہ السلام سے کہہ لگا الہ اینہ یا ابراہیم ابراہیم کدھر چلے ہو ابا کہاں کا پروگرام ہے اس کا خیال تھا کہ یہاں سے بابل کو چھوڑ کے نہیں جائے گا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باپ کی بات سنتے ہیں الہ اینہ کے کدھر جاؤ گے قرآن نے اس جواب کو نکل کیا ہے جس سے ہمارے سینے کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے فرمانے لگے ابا جان انی زاہبن الہ ربی سیہدین میرے چکانے کو اللہ جانتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے اللہ جانے اور گھر جانے اللہ مجھے کہاں لے جا کے آباد کریں گے اتنے ولولے سے استقامت سے باپ کو جواب دی ہے گھر سے نکل گئے آپ جانتی ہو کتنا بڑا مشکل مرحلہ ہے اپنے گھر کو چھوڑ کے جانا اپنے وطن کو چھوڑ کے جانا لیکن اللہ کا خلیل ادھر سے نکل ہے اور راستے میں پھر امتحان آ جاتا ہے گزرتے ہوئے مصر سے ہوتے ہیں مصر کے باقشاہ کو کسی نے اطلاع دی کہ تیرے شہر کے اندر ایک ایسی خاتون ہے کہ کائنات کے اندر آج تک ہم نے ایسی حسین خاتون نہیں دیکھی جو تیرے شہر سے گزر رہی ہے اور یہ بڑا بدبائش تھا جابر تھا مصر کا اس نے کیا کیا پیغام بھیجا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا کہا یہ کون ہے تو سوچنے لگے اس وقت روح سمین پہ اسلامی ناتے کے اعتبار سے میں مسلمان ہوئیے تو کہنے لگے یہ میری بہن ہے یہ اسلامی ناتے سے جس کا قرآن نے ذکر کیا انم المومنوں نے ایک خواہ سے اعتبار سے کہا رہا ہے کیوں یہ کیوں ذکر کیا تھا بھائی بہن کے اندر جو خیارت کا معاملہ ہے یا کسی اور جگہ بھی اتنی خیارت نہیں جاگتی جتنی بھائی بہن کے مسئلے میں جاگتی ہے کہہ دیا کہ بی بی میں نے بادشاہ کو یہ بات کہی ہے کہ یہ میری بہن لگتی ہے تو تو انکار نہ کر میں اس بات سے لیکن اس کے باوجود جب وہاں پہنچی ہے آج اس سیرت نے ہمیں کیا درست دیا ہے یہاں بھی ایک نکتہ مفسرین میں اتنے عصیم پیان کیا ہے جس میں ہمارے لئے رہنمائی موجود ہے اب جب حضرت سارا وہاں پہنچتی ہے تو اس نے کوشش کی ہاتھ اٹھانے کی آگے کیا کیا اس اللہ والی نے جلدی سے فقامت فتتوزہ و تسلی ہماری ماں نے جلدی سے غلو کر کے اللہ کے سامنے نماز شروع کر دی کیوں قرآن کریم میں اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو یہ بات کہی ہے وَسْتَعِينُ بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا میرے رسول کی امت اگر مشکل وقت آ جائے تو جس طرح تمہارے بابا نے ان کی اہلیہ نے اللہ کے حضور نماز شروع کر دی تھی آئے تم بھی اللہ سے مزد مانگو اور نماز کی حالت میں مانگو نماز شروع کر دی انہوں نے نماز شروع کر دی اور ادھر اللہ کا خلیل وہ جس جگہ پہ موجود ہے انہوں نے بھی اللہ کے سامنے نماز کو شروع کر دی نماز بھی کی نیت کر لی کھڑے ہو گئے اتنی لمبی نماز پڑی اتنی اللہ سے دعائیں مانگی کہ ادھر سے سیدہ سارا آتی ہے اور اکیلی نہیں آتی ساتھ ایک خاتون بھی لے کے آتی ہے جب وہاں پہنچیں اللہ کے خلیل نماز سے اسلام پہنا پوچھتے ہیں بی بی کیا معملہ ہے کہنے لگے اللہ کے خلیل خوش ہو جو اللہ نے ردہ قید القافرین ان سارے قافروں کی تدمیروں کو نکارہ کر دیا ہے اور میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی اس وقت ہماری مہاں نے کیا دعا کی تھی اللہ میں وہ تیری بندی ہوں آج تک میں نے کبھی میرے جسم کو میرے خامد کے علاوہ کسی نے ہاتھ نہیں لگایا اللہ میں تجھے ماننے والی وہی کلمہ کہا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگاتا تو کیا کہا تھا انتا واحد ان فی السوا اللہ آسمان پہ تو اکیلا ہے اور زمین پہ میں اکیلا ہوں آبدو کا جو تیری عبادت کرتا ہوں یہی ہماری امہ جاننے کہتا اللہ میں تیرے دین کی خادمہ تیرے نبی کی خادمہ میں نے آئے تک اپنے آپ کو محفوظ رکھا اللہ آئے دیکھ لے تو رب العالمین نے وہاں سے بھی ان کو محفوظ رکھا اور نتیجہ تنکیان نکلا نتیجہ اس آدمی نے ایک لونی سیدہ حاج سیدہ سارا کے ساتھ جس کا نم حاج رہا تھا وہ ان کو دے دی کہ بی بی جالے جو یہ تیری خدمت کیا کرے گی اللہ کا خلیل وہاں سے بھی نکلا بڑی دل کو چوٹ لگی اور کیا دعا کی تھی راستے میں جاتے ہوئے اب کدھر کا سمرتا دل کے اندر خیال تھا کہ میں شام کے علاقے میں چلا جاؤں بیت المقدس کے علاقے میں جا کے عباد ہو جائے حضرت عبراہیم علیہ السلام وہاں سے اب مصر سے روانہ ہوتے ہیں اب یہ حاجرہ بھی ساتھ ہے جو سیدہ سارا رضی اللہ کی لونی بن کے آئی تھی خادمت ہی ان کی اور راستے میں دعا کیا فرماتے ہیں حضرت خلیل نے یہ دعا کی رب حبلی من السالحیم اللہ دیکھ لے تیرا خلیل تیرے دین کے لئے نکلا ہوا ہے اللہ ایک دن آنا میں نے بھی دنیا سے جانا ہے اللہ مجھے ایسی اولاد دے دے جو تیرے دین کو سربلند کرے کائنات کے اندر اللہ کے خلیل نے سبر میں یہ دعا کی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں بھی یہ درست دیا ہے کہ میری امت کے لوگوں سفر کے اندر اللہ دعا کو رد نہیں کرتے دعا قبول ہوتی ہے سفر کے اندر ضرور اللہ سے معاقہ کرو سفر کی دعا قبول ہوتی ہے اب وہاں سے چلیں اللہ کا خلیل شام میں پہنچ دیں وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیس سال تک رہے ہیں دیکھیں کتنا لمبار سا ہے اب بیس سال کے عرصے میں اللہ نے اولاد سے محروم رکھا ہے ایک دن حضرت سارہ سے کہنے لگے سارہ بلکہ بعض روایات کے اندرات ہیں کہ خود سیدہ سارہ کہنے لگی اللہ کے خلیل اللہ نے مجھ سے تو اولاد نہیں دی یہ میری لونڈی ہے میں اس کو آپ کو ہبا کرتی ہوں اس سے آپ نکاح کر لیں یہ آپ کی بینی بن جائے گی ہو سکتے اللہ اس سے ہمیں اولاد دے دیں سیدہ حاجرہ آپ کی زوجہ بن گئی ہے اور اللہ کی قدرت کہ اللہ رب العالمین نے امیس لگا دی اور وقت آیا کہ اللہ نے سیدہ حاجرہ سے جس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً اسی سال سے متجاوت تھی اللہ نے پہلا بیٹا دیا جس کا نام یہ سباہی رکھا تھا اب یہ بیٹا جب دیا اب یہاں بھی دیکھیں کہ اللہ کے خلیل کی کیا استخامت ہے کتنے وہ مضبوط دل والے ہیں کتنے سابر ہیں کتنے شاکر ہیں اللہ کے نظام ہیں جب بیٹا ملتا ہے اللہ کی جانت سے امتحان آتا ہے اور دیکھیں جس کے پاس اولاد نہیں اس سے پوچھے یا جس کو اللہ اولاد دے کے چھین لے اس سے پوچھے اولاد کی قدر کیا ہے اب بیٹا اتنی مدت کے بعد اللہ نے اتنے بڑاپے کے اندر بیٹا دیا اب اللہ کا کیا حکم آتا ہے اے ابراہیم علیہ السلام اس بیٹے کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے اپنی بیوی کو پاس نہیں رکھ سکتے اس کو یہاں سے چلے اور جہاں مکہ کی سرزمین ہے وہاں جا کے اس کو آباد کر کے آ جائے قرآن کریم کا سلوب اس بات کو بیان کرتا ہے کہ مکہ اس وقت وہ سرزمین تھی جہاں کوئی انسان آباد نہیں تھا بیت اللہ تھا جو خلیل الرحمن علیہ السلام نے اس کی تعمیر دوبارہ کی تھی قسطلانی کے اندر موجود ہے کہ بیت اللہ کی تقریباً نس جارہ مرتبہ تعمیر ہوئی ہے سب سے پہلے فرشتوں نے بنایا پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا پھر اس طرح بنتا رہا اور یہ سلاب آتے رہے ختم ہوتا رہا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادہ سے دوبارہ اٹھایا تھا رب العالمین کا حکمات ہے میرے خلیل اپنے بیوی بچے کو لو اور ادھر جا کے اس کو آباد کر کے آ جائے کتنے حوصلے کی بات تھی اور کتنا اللہ کے حکم پہ وہ پابند تھے اور کتنا سبر تھا کتنے اللہ کے حکم کے شا کرتے ہیں اب بیوی بچے کو ساتھ لیتے ہیں سبر کرتے کرتے کتنے دنوں کا سبر کر کے شام سے وہاں پہنچتے ہیں جس جگہ پہ آج زمزم کا چشمہ ہوا موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی اور اپنے بیٹے کو وہاں بٹھایا کھجوریں تھی ستو تھے پانی کا مشکریہ نہ تھا وہ پاس رکھا اور اللہ کا یہ بھی حکم نہیں تھا کہ آپ ان کے پاس رہ سکتے ہیں کہاں میرے خلیل واپس جنے جو آپ دیکھیں قرآن نے کیسے بھی ان کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیوی اور اکلوتے بیٹے کو وہاں چھوڑ گئے کتنی بیٹے کی محبت تھی دل کے اندر کتنی بیوی کی محبت تھی نو ولود بچہ ہے دودھ بھی تھا بچہ ہے کچھ چلنے بھنے کے قابل بھی نہیں ہے اور ایسی جگہ پہ بلکہ موررخین نے بیان کیا اس وقت انسان تو دور کی بات ہے اس مکہ کی سرزمین پہ کپرندہ بھی اٹھتا نظر نہیں آتا تھا کیوں وہاں پانی بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ ان کو بٹھایا اور اللہ کا خلیل واپس چل دیا اونڈری کو پیچھے بٹھایا ہوا تھا اما حاجرہ دیکھتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام لم یل تفت علیہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ پیچھے مڑھ کے بھی نہیں دیکھ رہے تھے اما جہاں نے سمجھا شاید کوئی سواری پہ کوئی سواری چیز رہ گی اس کو لینے کے جب دیکھا کہ دور نکل گئے اب دوڑ کے پیچھے جاتی ہے فاخرہ تمہیں ردائی پیچھے سے کپڑا پکل لیا فرمانے لگی اللہ کے خلیل اس وادی میں ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں لیکن کوئی جواب نہ دیا آخر کار سیدہ حاجرہ فرمانے لگی عرض کرتی ہے میرے سرطان ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی سرامیں دے رہے ہو یا اللہ کا حکم ہے تو خلیل نے اس وقت کیا جواب دیا تھا حاجرہ میرے اللہ کا حکم ہے اور ہماری امہ جان نے آگے سے کیا جواب دیا فرمائے اِسَنْ لَا يُسَيِّنُ اللَّهِ اگر میرے رب کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمارا علی کے بارے میں تمہاری بھی کوئی ضرورت نہیں اللہ خود ہماری افاغت کرے گا یہ یقین ہو اتنا عقیدہ مضبوط ہو جائے کہ اس خاتون نے دیکھ رہی ہے کہ یہاں کوئی گھر نہیں ہے یہاں کوئی مکان نظر نہیں آتا کہ بارہ شاندی کے وقت جہاں چھپ جائیں گے چٹیل میدان ہے پہاڑی علاقہ ہے کوئی پانی نہیں چشمہ نہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا ایک ہی درخت تھا جس کے نیچے ان کو بٹھا کے واپس ہو گئے تھے تو کہا اِسَنْ لَا يُسَيِّنُ اللَّهِ اللہ کے خلیل پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا اگر اللہ کا حکم ہے تو وہ ہماری خود حبازت کرے گا آپ دیکھیں اجار جنگل بیابان اس جگہ پہ چھوڑ کے اللہ کا خلیل واپس جا رہا ہے اور جہاں جا کے دیکھا کیا بیٹا بھی اوجل ہے نظروں سے بیوی بھی اوجل ہے تو اللہ کے خلیل نے پھر ایسے البدایا کے اندر آتا ہے ایسے اپنے ہاتھ اٹھا لیے اس طرف کو مو کر کے جہاں یہ اونچی جگہ تھی تیلا نوا جگہ تھی جہاں کبھی اللہ کا گھر بیت اللہ ہوا کرتا تھا اور وہاں کیا دعا کی تھی اِذْ قَالَ عِبْرَحِيمُ رَبِّ جَلْ حَاغَ حَاظَ الْبَلَدَ آمِنَا اللہ آج تو یہ بیابانہ اس کو امن والا شعر بنا دی یہ دعا کی تھی اور ساتھی یہ کہتا رَبَّنَا اِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِي بِبَادٍ غَيْرِ زِي ذَرِنْ اِنْدَ بَيْدِكَ الْمُحَرَّمِ اللہ میں نے اپنے بیوی بچے کو یہاں لاکیا بات کر دیا ہے یہاں تیرا عزت والا گھر ہے لیکن یہ ساری زمین بے عباد ہے غیر زی ذرن ہے کہ اس رات کے قابل نہیں ہے اللہ اس کے باوجود ان لوگوں کو فلو کا رزق عطا فرما دے یہ دعا کر دی اللہ ان کو فلو کا رزق دے دے اس کو شہر بنا دے اور کیا دعا کی فَجْعَ الْعَفِيدَةً مِّنَ النَّاسِ تَحْوِي إِلَيْهِمْ اللہ ساری دنیا کے دل اس طرح مائل کر دے آئے دیکھ لیں امیر سے امیر تر بندہ بھی یہ چاہتا ہے غریب سے غریب کہ جس کو دو ٹیم کا کھانا ہوئی اثر نہیں اس کے دل کے اندر بھی عارض ہوئے کہ کون سا وقت آئے گا میں اڑ کے اللہ کے گھر بہت اللہ میں جا کے سیدہ ریز ہو جاؤں یہ کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ردید ہے مجھے ایک بات یاد آئی سلطان المناظرین حضرت آفر عبدالقادر روپڑی راہ مہ اللہ انہوں نے ایک تقریر کے اندر ایک بات بیان کی کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا صبح صبح و نماز پڑی بیت اللہ سے نکلا سامنے ایک پھل والی دکان پہ میں نے چلا گیا میں نے جاگے پوچھا کہ مکہ کے اندر کوئی درخت نظر نہیں آتا کوکیلے کا کوئی سیو کا کوئی چیز ان کے درخت نہیں ہے یہ کہاں سے آ گیا دکانوں پہ تازہ پھل پڑے ہیں یہ کہاں سے آ گیا کہتے ہیں مجھے وہ آگے سے کہنے لگا اکرات القرآن مولانا صاحب عربی میں مجھے کہتا ہے تم نے قرآن پڑھا ہے میں نے کہا نا حافظ القرآن میں قرآن کا حافظ جہاں سے چاہوں سن لو تو مجھے کہنے لگا حافظ القرآن وقت نصیت آتو نے قرآن ہی بس کیا ہوگا تمہیں بھول گیا ہے قرآن میں نے کہا بھولا نہیں جہاں سے جی جاتا ہے سن لو تو کہتے ہیں اس عربی دکاندار نے کیا جواب دیا کہنے لگا حضرت تم حافظ قرآن ہوگے تمہیں قرآن یاد نہیں حاضر من دعا ابراہیم علیہ السلام یہ سارے پھل اگر مکہ میں پہنچے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آئے ہیں جب انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ورزو کہلہو من السوران اللہ مکہ والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرما دے آج وہ پھل ہمیں ہمارے ملک میں نہیں ملتے خواہدر ہوتے ہیں جو بہترین پھل مکہ کے اندر پہنچے ہوتے ہیں تو اللہ کے خلیل وہاں سے دعا کر کے واپس آگئے ہیں اور یہ ان کی کتنی بڑی استقامت تھی ہمیں درست یہ مل رہا ہے کہ پکے ہو جائیں اللہ سے اپنے رابطہ پفتہ رکھیں اللہ پہ بھروسہ کریں جیسے خلیل الرحمان علیہ السلام نے کیا تھا جس نے جدو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھروسہ رہ گیا اور اس کے بعد اگلا پہلو کے آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں استقامت موجود ہے وہاں ان کے اندر کتنا سبر موجود تھا اب یہ سبر تھا اور شکر تھا کہ ان کو اب آباد کر کے واپس آگئے آپ کو چرسہ ہی گزراتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی جانب سے حکم ہوتا ہے آپ پھر جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے خواب اب اللہ اللہ کی مرضی ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں کو کیسے امتحان لیتا ہے اللہ سے دعا کیا کرے اللہ اپنی رحمتوں سے امتحانوں سے محفور فرما لیتا ہے ہم نہیں برداشت کر سکتے اور اگر کبھی کوئی امتحان آ جائے تو اللہ اس میں کامیامی عطا فرمائے اور ثابت جدہ فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے کیا خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے اپنے اسی بیٹے کو زبا کر رہا ہوں اس کی گردن پر چھولی جرارا اب وہاں سے چلے مکہ پہنچتے ہیں مکہ میں آتے ہیں اس وقت سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہہ زندہ تھی اپنے بیٹے سے جا کے کہا قرآن نے کیسا مندر پیش کیا فلمہ بلگا ما اوسائیا جب دوڑنے کے قابل ہوئے ہیں تو کیا خواب دیکھتے ہیں بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اب تیری کیا مرضی ہے اب یہ نہیں مطلب کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو قربانی نہ کرتے اس میں دو نکتے ہیں دو نکتے جو اللہ کے قرآن میں ہمیں سمجھائے ہیں کیا نکتہ تھا کہ اللہ اپنے خلیل کو ہر لحاظ سے کامیاب کرنا چاہتا تھا پہلا نکتہ یہ تھا کہ انہوں نے دعا کی کیا کی تھی رب حبلی من صالحین اللہ مجھے نیک بیٹا دافت آج اللہ نے یہ ثابت کرنا تھا خلیل تیرا بیٹا کتنا نیک ہے کتنا فرمہ مردار ہے کہ کوئی بیٹا زبا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا آج تو اپنے بیٹے کو کہے گا کہ میں نے تجھے زبا کرنے خود اپنے آپ کو پیش کر دے گا اور دوسرا اس میں کیا نکتہ تھا کہ حضرت اسماعی رہی صلاة و سلام بھی ہونے والے نبی تھے اور ان کے فرمہ برداری کو ان کے تقوے کو ان کے پرہیزگاری کو اور اللہ کے دین کے لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کرنے کو وہ کس طرح اپنے آپ کو پیش کر دے گا ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹے میں نے خواب میں آسے دیکھا ہے بتا تیری کیا مرضی ہے تو بیٹے نے کیا جواب دیا ابباجان جو اللہ کا حکم ہے پورا کر دے اب کتنا بہترین یہ مندر کیا صورت ہوگی جب فرمہ بردار بیٹا کہہ رہا ہے یا آباتی فالوات عمر ابباجان جو تمہیں حکم ہوا ہے وہ پورا کر دے بیٹے کو بتا تھا سنی تھی نہیں یہ بات کہ باپ کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری گردن پہ شوری چلاروں پتا تھا میری گردن پہ شوری چل جائے لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں یا آباتی فالوات عمر آج ایک ہمارا معاشرہ ہے ادھر معاشرہ دیکھ لیں آج ہم اپنے بیٹے کی ہجامت صحیح نہیں کروا سکتے بیٹے کو مسجد میں آنے کا کہتے ہیں وہ ماننے کے لیے تیار نہیں بیٹے کو شریعت کے تابع کرتے ہیں اس کے لیے تیار نہیں لیکن ادھر کیا مندر ہے فرمہ بردار بیٹا کہتے ہیں یا آباتی فالوات عمر ستا جے دنی انشاء اللہ ہونی نصابلی آپ ایسے کریں اور قرآن نے کیسے بیان کیا سور صافات کے اندر فلمہ اسلاما وطلہ ہو لیل جبین منا میں لے جاتے ہیں بیٹے کو زمین پہ لٹا لیا اور بعض مفسدین نے لکھا ہے کہ ایسے الٹا کر کے لٹایا تھا تاکہ بیٹے کا چیرہ نظر نہ آئے اللہ کی طرح سے حکم آتا ہے خلیل ایسے نہیں جیسے جانور کو زبا کرتے ہیں اس طرح ان کی گردن کو کریں حضرت ابراہیم علیہ الصلاة والسلام قرآن نے کیا بیان کیا فلمہ اسلاما وطلہ ہو لیل جبین جب دونوں تیار ہو گئے بیٹے کو بتا تھا میں نے سبا ہو جانا ہے باپ کو بتا تھا آج میں نے اللہ کی راب میں اپنے بیٹے کو قرآن کر دے ابن کسیر آحم اللہ نے البدایہ کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کا خلیل چھوڑی ایسے گردن پر رکھ کے چلانے لگا چلدی نہیں کیا دیکھتے ہیں کہ اس طرح اللہ کی ذات نے چھوڑی کے نیچے ایک تابع کا ٹکڑا لاکھے رکھ دیا کہ میرے نبی یہ بھی ہونے والا نبی ہے ایسے نبی پیدا ہوں گے سید الانبیاء پیدا ہوں گے میں نے ان کو محفوظ رکھا ہے تمہاری چھوڑی کہاں جلے گی اور اللہ نے آسمان سے کیا آواز دی وَنَادَيْنَهُ يَا إِبْرَاهِيمِ قَدْ صَدَّتَ الرُّعِيَا میرے خلیل بس کرے تم نے اپنی خات کو بورا کر دیا ہے اور اللہ نے کیا فرمایا وَفَدَيْنَهُ بِذِبِ نَظِيمِ ہم نے آسمان سے قربانی کا جنور بے جا ایک روایت کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رب العالمین نے اسی منا کے میدان میں پہاڑی کے دامن میں ایک دنبا بے دیا جس کو فرشتوں نے اللہ کے خلیل کے سامنے پیش کیا اور اس کو روا کر کے کہا یہ ایک سنت تمہاری جاری ہو گئی ہے ہم نے اپنے خلیل کے خواب کو بھی پورا کر دیا اور اپنے بندے اسوائل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بجانی ہے ایوزمی کیا سبق ہے ہمارے لیے ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ مشکل سے مشکل وقت میں بھی سبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا کام کیا اور نتیجہ کیا نکلا اللہ نے کامیابی دے دی اور یہی بابیتہ ہے ایک وہ بھی وقت آیا گیا رب العالمین نے کیا فرمایا کہ میرے خلیل جب اپنے بیوی بچوں کو مل کیا ہو اب اللہ کتنے کڑے امتحان لے رہا اپنے خلیل سے آئے دیکھا اس وقت اسمائل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوان ہو چکے ہیں سیدہ حاجرہ اللہ کو بیاری ہو چکی ہیں اور گھر میں کیا دیکھا بیوی موجود ہے سیدنا اسمائل اللہ علیہ السلام کی لیکن گھر میں بیٹا موجود نہیں ہے گھر میں گئے دیکھا کیا صورتحال ہے بیوی سے پوچھا کیا گزران ہے کیا معاملات ہیں اس نے شکوے ہی کیے کہ کیا گزران ہے کھانے کو ملتا کچھ نہیں ہے کبھی کوئی شکار لے آتے تو کھا لیتے ہیں اللہ کا خلیل تھوڑی دے پھیرا اور وہاں سے اللہ کا حکم یہ تھا آپ نے رات بھی در نہیں رہے دیکھو اب شام سے چلے بیت اللہ والے مکہ کے اندر آئے اور وہاں سے پھر حکم ہے کہ چند لگمات کے لیے ٹھہرے خیریت ریابت کی کا پھر واپس چلے جائے رات ٹھہرنے کی بھی اللہ نے اجازت نہیں دی اللہ کا خلیل واپس ہوتا ہوا کہنے لگے جب اسمائل آئیں گے تو انہیں کہا دینا غیر آتا واتا باب کا اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دینا جب آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اسمائل علیہ السلام پوچھتے ہیں ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کو آیا ہو والدین کی خشبو یہ لیدہ ہوتی ہے پھر نبی کی خشبو جد الانبیاء کے جسم کی خشبو صحابہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنا مارے لیے مشکل نہیں ہوتا تھا اگر گھر میں نہ ملتے مسجد نبی میں نہ ملتے ہم مدینے کے مزار میں ملتے جدر سے خشبو آتی ادھر چلتے آگے اللہ کا نبی ہمیں مل جائے کرتا تھا انبیاء کے جسم کی خشبو یہ لیدہ ہوتی ہے کہا کوئی آدمی آیا تھا کہا اس طرح کے بزرگ آئے تھے ایسے ایسے انہوں نے پوچھا میں نے یہ کیا تو آگے سے انہوں نے مجھے جاتے ہوئی یہ کہا کہ جب اسماعیل آئیں گے تو انہیں یہ بات کہا تھا کہا بیوی وہ تو میرا والد تھا میرا باپ تھا وہ اللہ کا خلیل تھا اور مجھے جاتے ہوئے نصیت کر گیا کہ میں تجھے چھٹی کرادوں کہا تمہیں آج کے بعد چھٹی ہے اس کے بعد پھر نئی شادی کی اللہ کا خلیل پھر آتا ہے اور پھر دیکھا بیٹا پھر گھر میں نہیں ملا اللہ کے خلیل گھر میں بیٹھتے ہیں بیوی نے بڑی خدمت کی بتایا نہیں ان کو کہ وہ میرا بیٹا ہے امتحان کے طور پر آئے کہا اب کیا سا گزرانے کہا بڑی اللہ کی مہربانی ہے فضل و کرم ہے سب کچھ کھانے کے لیے ملتا ہے تو کہتے ہیں اچھا میں جاتا ہوں جب اسماعیل آئیں گے تو ان کے سب بھی آتا باتا بابے کا یہ دہلیز کبھی تبدیل نہ کرنا یہ بہترین تمہارے درمانے کی دہلیز ہے آئیں اور نوجوانوں یہاں سے ہمیں درست کیا ملتا ہے کائنات کی ہر نعمت مل سکتی ہے والدین جیسی نعمت نہیں مل سکتی ہے کبھی سوچا کرو یہ جنت کا ٹیگٹ ہے جنت کا ٹیگٹ والدین بڑے بڑے متقی تقوے کے پہاڑ ہو گئے لیکن والدین والدین ہے ان کی دعا بڑے دور دراز کہی جاتے ہیں دعا کریں دعا کریں اور گھر کے اندر اپنے والدین سے دعا کروایا کرو یہ والدین ایک ایسی نعمت ہے یہ تو سید الانبیاء علیہ السلام کو بھی نہیں بھولی تھی جب کبھی خوشی کے لمحات آتے ہیں تو یہ نعمتے اس وقت بڑی یاد آتی ہیں جو جدائی ہے بڑی جدائی تنگ کرتی ہے اس وقت آپ نے سنا ہے طبقات ابن سعید کے اندر موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر کے وابس آ رہے ہیں تو کہاں سے گزر ہوا اب وابستی سے گزر ہوا اور حضرت فاروق عاظم رضی اللہ نے فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا اچانک میرے آقا ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے پیارے ہاتھوں سے ایسے پٹی اوپر کر کے ایک قبر کا نشان بنا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری کائنات کا امام بھی رو رہے ہیں اور صحابہ اکرام کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے ہیں لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہیں جرت نہیں کہ یہ سوال کرے آقا کیوں رو رہے ہیں فاروق عاظم فرماتے ہیں میرے دل کے اندر یہ خیال آیا میں نے پوچھا آقا کیا وجہ ہے لے مطب کی کیوں رو رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں معلوم نہیں یہ میری والدہ آمنہ کی قبر ہے اور آج مجھے وہ بچمن کا دور یاد آ رہا ہے آگے الفاظ کیا ذکر کیے ہیں مورخین نے تبقات ابن سادھ والے نے کیا ذکر کیا میرے آقا فرماتے ہیں زکارت و رحمت امی آج مجھے میری ماں کی شفقت یاد آ رہی ہے آج اپنی ماں کا احترام نہیں کرتے ہیں اپنے باپ کا احترام نہیں کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سبق دیا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا سبق دیا ہے واحد کیا درس موجود ہے کہ کتنا فرما بردار بیٹا کہ کہا بی بی تو چلی جا اور ادھر کہا بی بی تو خوش ہو جا وہ تو میرے بابا تھے جنہوں نے کہا اس کو کبھی بھی اپنے آپ سے جدانہ کرنا پھر جلے گئے کچھ جلسے کے بعد پھر آتے ہیں اللہ کا حکم آتا ہے ابراہیم جاؤ اب میرا گھر بیت اللہ تعمیر کرو پھر وہاں سے جلتے ہیں مکہ سے مکہ میں پہنچتے ہیں اور کیا دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب وہاں پہنچتے تو بیٹا اسمائیل اس وقت اپنے تیز تیار کر رہا ہے شکار کے لیے جانے کے لیے البدایہ والوں نے لکھا ہے کہ جب بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا آج اتنی مدتوں کے بعد باپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور کس طرح گلے ملے اور کیا صورتحال تھی کس طرح اپنے بابا کا استقبال کیا اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بیٹے اللہ نے ایک اور ذمہ داری ڈال دی ہے کہا بابا وہ کیا ہے کہا اللہ کا حکم ہے اور اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً ایک سو پچیس سال سے زیادہ عمر تھی کیا حکم ہے اللہ کا حکم ہے کہ یہاں میرا گھر تعمیر کرو اب اللہ کا خلیل اور زمیہ اللہ دونوں باپ بیٹا مل کے اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں یہاں سے کیا سبق ملتا ہے کہ آپ اللہ کے لیے ہو جائیں اللہ آپ کے لیے سارے کے سارے معاملے سیدھے کر دیں گے جب اپنے باپ کے گھر سے نکلے تھے تو باپ نے کیا کہا تھا انی زاہبن الہ ربی سیہ دین باپ نے کہا تھا الہ اینا کدھر جا رہے ہو تو بیٹے ابراہیم نے کیا جواب دیا تھا انی زاہبن الہ ربی سیہ دین مجھے گھر کا بہت نہیں کہا جانا ہے اللہ تعالیٰ جدر مجھے لے کے جائے گا آج اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ گھر دے دیا کہ کائنات کے اندر ایسا گھر ہے ہی کوئی نہیں ہے کہا میرے خلیل بناو میرا گھر محت اللہ تعمیر کیا بیٹا پتھر اٹھا کے لا رہا ہے اور میمار مستری وہ کیا پتھر رکھ رہے ہیں ادھر ہمارے منظر اس طرح کا کوئی نظر آئے گا کتنے متقی ہیں پتھر اٹھا کے رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں ربنا تقبل منہ ربنا تقبل منہ اللہ ہم تیرے گھر کو بنا رہے اس کو قبول بھی فرمانے لے آدم معمولی اسی نیکی کرتے ہیں لیکن اللہ کے دو نبی اتنی بڑی نیکی کر کے اللہ سے دعا کر رہے اللہ اس نیکی کو قبول بھی کر لے تو اس لئے بھائیو جب بھی کوئی نیکی کریں اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اللہ ہماری نیکی کو قبول بھی فرمانے لے اب گھر بنا رہے ہیں کتنا پاکیزہ گا رہے ہیں کتنا پاکیزہ مستری کتنا پاکیزہ مزدور آج ہماری قفیت کیا ہے ہماری مسجدیں بڑھ نہیں ہوتی ہیں ایک جگہ پہ ایک جگہ میں گیا میں نے کہا یہ کیا ہے نماز پڑھیں مستری نماز کیوں نہیں پڑھتے کہتے ہیں یہ عیسائی مزدور مستری لگائے ہوئے مسجد بنانے کے لئے یہ ہمارا مسلمانوں کا علمیہ ہے اور پھر مسلمان مستری مزدور ہوتا ہے جب آج سے مسجد میں رہ کے بھی نماز بھی پڑھتے اور مسجد کے اندر ادھر ہیٹیں لگاتے ہیں مسجد کے اندر ادھر سگرٹ بھی پیدے جا رہے ہیں لیکن وہ مسجد وہ مستری وہ مزدور اللہ کے گھر کو بنا رہے ہیں اللہ سے دعائے مانگ رہے ہیں جب گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا میرے خلیل آپ دیکھیں کتنا بڑا عزاز ہے کتنا بڑا عزاز ہے مسلمانوں آج ہم مسجد میں جمعہ کو آتے آگے پیچھے آتے آکے بیٹھ جاتے نہیں کبھی وہ منظر بھی پیش کر دیا کرو جو منظر اللہ کے خلیل اور اسماعیل اللہ علیہ السلام نے پیش کیا تھا گھر بن گیا کسی اور کو نہیں کہا کہا انتہرا بیتی لطایفین والعاکفین والرکوئی سجود اے میرے خلیل جاڑوں پکڑو میرے گھر کی سبائی کرو یہاں لوگ دواف کریں گے اتقاب بیٹھیں گے یہاں نمازیں پڑھیں گے اللہ کے دو نبی رب کے گھر کو صاف کر رہے ہیں آج کبھی ہم نے بھی یہ منظر دیکھا کبھی یہ کروانی دی ہے اور کبھی سوچیں ہم کتنی بڑی نیکی سے محروم ہوتے ہیں رسالتِ ماب علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میری امت کی نیکیاں برائیاں میرے سامنے پیش کی میں نے کیا دیکھا کہ اگر میرے امتی نے مسجد سے تنکا پکڑ کے بھی باہر پھینک دیا تو اللہ نے اس کا بھی اس کو نیکی کا عجم دیا اس کو بھی جنبت کا بھی گھر دیا آج اب مسجدوں کی سوائی کو معیوم سمجھتے ہیں اللہ کے گھروں کی سوائی یہ تو نبیوں کی سنت ہے اللہ کے جلیل اُڈ قدر نبیوں کی سنت ہے اور جب گھر بن گیا اب دیکھیں کتنے پابند ہیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم میں اللہ کہتے ہیں ابراہیم اب اسمائیل اللہ علیہ السلام کو نہیں کہا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے خلیل اب جبل عبی کو بیعث پہ کھڑے ہو کہ اعلان کر دو کہ اللہ کا گھر بیت اللہ بن گیا لوگوں حج کے لیے آیا کرو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں اللہ میں تو بڑا پے میں پہنچا ہوں وَسَوْتِ عَظَفَ اس وقت میری آواز سب سے زیادہ کم دو رہا ہے تو رب العالمین نے کیا فرمایا تھا اے ابراہیم تم اعلان تو کر کے دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام جبل عبی کو بیعث پہ کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں یا ایہو الناس ان اللہ کا اتنا خضا بیتاً فہجوہو اللہ کا گھر بن گیا لوگوں حج کے لیے آیا کرو اللہ نے کیا کیا ساری کائنات کے پہاڑوں کو کہا تم نیچے ہو جو میرے خلیل کی عباد تکرا کے پیچھے نہ آجا اللہ نے زمین کے کونے کونے تک پہنچا دی آواز اور بعض روایات کے اندر آتا ہے اللہ نے اپنے خلیل کی آواز کو عالمِ عروا تک پہنچا دیا کہ وہاں تک بھی اللہ کے خلیل کی آواز پہنچ گی وہ بھی حج کے لیے آتے ہیں تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے پہلو ہے استقامت پھر صبر اور پھر اللہ سے پختہ رابطہ کہ اللہ کے دروازے کو نہیں چھوڑا اور پھر شکر کر تیرے ساری زندگی کبھی نہ شکری نہیں گئی مشکل حالات بھی استقامت بھی ان میں موجود اور صبر بھی موجود ان کے اندر شکر بھی موجود اور ان کی زندگی کا پہلو سب سے نمائن ہمارے لیے جو ہے کہ ساری زندگی اللہ کے حکم کے پابند رہے اور اللہ نے انام کیا دیا کہا انی جائلوکا لننا سے اماما میرے خلیل تُو نے مجھے راضی کر دیا میں نے تجھے راضی کر دیا یہ نتیجہ نکلا کہ انی جائلوکا لننا سے اماما میں ساری کائنات کا تمہیں امام بنا رہا ہوں آپ دیکھ لیں کیسی امامت آئی ہے کتنے بڑے امام بن گئے ہیں کہ سارے نبی ان کا لقب جد الانبیاء اللہ نے سارے نبی انہی کلا سے پیدا فرما دی ہے اور قیامت کے دن ان کی امامت کی کیا کافیت ہوگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ناس یقصا ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ جس کو لباس عطا کریں گے وہ میرے بابا ابراہیم خلیل الرحمان علیہ السلام ہوگی تو اس لیے واہیو ان کی سیرس سے ہمارے زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے ہمیں رہنمائی موجود ہے کہ حق پہ قیم ہو جائیں دین کو مضبوطی سے تھام لیں عزت تب ہی ہے کہ انسان اللہ کے دین پہ پکا ہو جائے شریعت کا پابند ہو جائے تب ہی تو اللہ نے اپنے آخری رسول اکرم کو یہ بات کہی تھی فتح بے ملت ابراہیم حنیفہ میرے آخری نبی آپ بھی ملت ابراہیمی کی بہرمی کریں اللہ ہم نے جو کچھ کیا ہے اس سے پہلے ہم سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما لیں اللہ ایندہ زندگی میں ہمیں اپنے دین کے خادموں میں شامل فرما لیں اپنی مسجدوں کے خادموں میں شامل فرما لیں ہماری کمی کتاہیوں کو دور فرما دیں اللہ رب العالمین ہمیں دین کا خادم اور پابند بنا دیں اپنی ذات کے لیے فرما برداروں میں ہمیں بھی شامل کر لیں نافرمانوں کی فرستے ہمیں اللہ دور فرما دیں آخر دامانا الحمدللہ رب العالمین اللہ 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 اللہ